چین کے وہان سہر سے شروع ہوا ایک بھائرس اب بہت تیزی سے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے رہا ہے جلدی اس کا بیکچی نہیں نکلا تو کیا یہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا ہیلو دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہاؤ پہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کریے ہمارے اس چینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو دوستوں انسان کے اگزیسٹنس کو خطرے میں ڈالنے والا کورونا بھائرس بھائرس سمیت پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کورونا بھائرس کے بارے میں جاننے سے پہلے بھائرس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے دوستوں ہمارے چاروں طرف بہت سارے گٹانوں گھوم رہے ہیں اور ان میں سے سب سے خطرناک بھائرس ہوتے ہیں بھائرس ہمیسا ایک زیبیت کوشی کا لیونگ سیل کی تلاس میں رہتے ہیں جیسے ہی انہیں لیونگ سیل ملتا ہے تو اس سیل میں گھس جاتے ہیں اور اس سیل سے انرجی کھیچ کر اپنے جیسے دوسرے بھائرس بنانے لگتے ہیں اس طرح سے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں انسان کا سریر بہت سارے کوشکاؤں سے بنا ہے اس لیے بھائرس کا آسان سکار انسان ہوتے ہیں بھائرس بہت طرح کے ہوتے ہیں جیسے ایبولا، ایچ آئی وی اسی طرح کورونا بھی ایک بھائرس ہے کورونا سبت انگریزی کے کراؤن سبت سے آیا ہے جس کا مطلب ہے تاج الیکٹرون میکروسکوپ سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے ایب بھائرس تاج پہنا ہو اس لیے اس کا نام کورونا بھائرس ہوا دوستو کورونا بھائرس کوئی نیا بھائرس نہیں ہے ایب بھائرس کے زیادہ تر کے جانوروں میں دیکھے گئے ہیں انسانوں تک ایب بھائرس بہت کم پہنچا ہے کل ساتھ کورونا بھائرس انسانوں تک پہنچ پائے ہیں ان میں سے سارس اور مرچ دو ایسے کورونا بھائرس ہیں جو بہت تباہی مچائے تھے سارس سیبھیر ایکیوٹ ریسپیریٹوری سنڈروم کورونا بھائرس سارس کا پہلا کیس دوہزار دو میں چین کے گوہان ڈانگ پرومیز میں آیا تھا ایب بھائرس لگبک آٹھ ہزار لوگوں میں پھیلا تھا اور اس میں ساتھ سو پچاس لوگوں نے جانگوائی تھی ایب بھائرس چمگادر سے انسانوں تک پہنچا تھا مرچ میڈل ایسٹ ریسپیریٹوری سنڈروم کورونا بھائرس مرچ کا پہلا کیس دوہزار بارہ میں سعودی عرب میں آیا ایب بھائرس دوہزار سے زیادہ لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا تھا جس میں چھہ سر چھہ سٹھ لوگوں کی جان گئی تھی ایب بھائرس بھی چمگادر سے انسانوں تک آیا تھا ابھی جو نیا کورونا بھائرس آیا ہے اس کا نام 2019 انکوو ہے اور یہ پوری دنیا میں ہر کم مچایا ہوا ہے ایب بھائرس سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے اس لیے اس میں انفیکٹڈ ہوئے لوگوں کو سانس کے نلی میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی لکسن عام زکام کی طرح ہوتی ہے جیسے بخار، سوکی خانسی وغیرہ جیسے جیسے ایب بھائرس بڑھتے ہیں تو نیمونیاں جکڑ لیتا ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک کورونا بھائرس آیا کہاں سے جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ کورونا بھائرس جانوروں کے بیچ میں رہنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس لیے ایب بھائرس جانوروں سے انسانوں تک آیا ہے حالی کے سٹوڈی میں یہ پتا چلا ہے کہ ایب بھائرس سانپ سے آیا ہے لیکن اس تھیوری میں ابھی بھی بیجار چل رہے ہیں دوستوں جیسے بیکٹیڈیا کو مارنے کے لیے ایب آنٹی بھائرس کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح بھائرس کو مارنے کے لیے آنٹی بھائرل کا لیکن اس نئے کورونا بھائرس کو مارنے کے لیے ہم ابھی تک کوئی آنٹی بھائرل نہیں بنا پائے ہیں اس لیے اسے بچنے کا ایک لوتا طریقہ ہے کہ اسے دور رہیں سابون اور پانی سے ہاتھ دھوتے رہیں خانستے وقت اپنا موڑ ڈھک لیں انڈا اور میٹ کو خوب پکا کر کھائیں اور جانوروں کے سیدھے سمپرک میں نہ آئیں دوستوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے موسیقی موسیقی